اسلام علیکم دوستو خوش آمدید دوستو آج کی وڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح جنید جمشید کی بددعا نے آمر لیاقت کی زندگی تباہ و برباد کر دی آمر لیاقت کی موت کے بعد مرہوم جنید جمشید کا ایک ٹویٹ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے جس میں لکھا تھا کہ آمر لیاقت تم نے مجھے میرے بانیوں اور میری بہنوں کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی ہے دوستو آمر لیاقت نے آخر جنید جمشید کو ایسا کیا کہا تھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور قدرت نے ان سے کس طرح بدلہ لیا دونوں کی آپس میں کیا دشمنی تھی دوستو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ قدرت کا انتقام کسے کہتے ہیں تو انہیں بتائیے گا کہ ایک معروف میڈیا اینکر رکنے میمبر اسمبلی اور مذہبی سکالر کس طرح ایک بے نام عورت کے ہاتھوں سے لیل ہوا دوستو یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب آمر لیاقت نے جنید جمشید کی والدہ کے متعلق نازیبہ کلمات ادا کیے بات ہے دو ہزار چودہ کی جب مذہب سکالر اور ناتخواں جنید جمشید سے اپنے ایک خطاب میں ام المومنین حضرت عائشہ کے متعلق نامناسب الفاظ ادا ہو گئے تھے تقریر کے بعد جنید جمشید کو اپنے نامناسب الفاظ ادا کرنے کا احساس بھی ہو گیا تھا لیکن ملک میں ان کے خلاف ایک طفان کھڑا ہو گیا ہر طرف انہیں غستاخ کہا جانے لگا لیکن دوستوں اور اسازہ کرام جن میں مولانا تارک جمیل کا نام بتایا جاتا ہے مل کر انہیں احساس لائیا اور کہا کہ استغفار کرے اور اپنی قوم سے بھی معافی مانگے دوستو جنید جمشید نے استغفار کی اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو پیغام کے ذریعہ عوام سے معافی بھی مانگی لیکن کچھ لوگ انہیں معاف کرنے کے لیے تیار نہ تھے وہ اس غلطی کو بنیاد بنا کر ان کی کردار پوشی کرتے رہے اس کے بعد چند مسلمانوں نے اسلام آباد ائرپورٹ پر جنید جمشید پر حملہ کیا اور انہیں چاند سے مارنے کی کوشش کی لیکن وہ بچ گئے جنید جمشید کو اس وقت زلیل کرنے والے لوگوں میں مذہبی سکالر آمر لیاقت کا نام بھی آتا ہے دوستو گیارہ میں کو جنید جمشید کی والدہ کے مطلق آمر لیاقت نے بیان دیا کہ وہ ایک فہاشہ عورت ہے دوستو یہ الفاظ جنید جمشید کے کلیچے کو چیر گئے چونکہ جنید جمشید تبلیغی جماعت میں شامل ہو چکت ہے اس لیے انہوں نے آمر لیاقت کو صرف یہی الفاظ ادا کر کے جواب دیا انہوں نے کہا کہ آمر لیاقت آج مجھے جتنی تکلیف تمہاری وجہ سے ہوئی ہے پہلے کبھی اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہوئی دوستو جنید جمشید دو سال بعد جہاد حاصل میں اپنی بیوی سمید شہید ہو گئے تھے لیکن ان کی آہ کو خدا نے سن لیا آخر شہ سال بعد اسی دن گیارہ مائی کو آمر لیاقت کی تیسری بیوی نے عدالت سے خلا کا دعویٰ کر دیا آمر لیاقت کی تیسری بیوی نے ان کے مطلق بتاتے ہوئے کہا کہ یہ ایک شرابی شخص ہے اور مجھ پر شرابی کا تشدد کرتا ہے اور اس کے ساتھ گالیاں بھی بھگتا ہے یہ بظاہر جس طرح کا نظر آتا ہے اندر سے بلکل بھی ویسا نہیں ہے شادی سے پہلے آمر لیاقت نے مجھے جو خواب دکھائے تھے وہ بلکل جھوٹے نکلے مجھے ایک چھوٹے سے کمرے میں رکھتا اور خرچہ بھی نہیں دیتا تھا چھے ماہ میں نے کس طرح زیت میں گزارے یہ میں ہی جانتی ہوں اس شخص نے مذہب کا لبادہ اوڈ رکھا ہے اور یہ نماز بھی نہیں پڑتا آمر لیاقت کی تیسری بیوی نے میڈیا کو ثبوت کے طور پر غیر مناسب تصویریں اور ویڈیو بھی دی دوستو دانیا ملک نے آمر لیاقت کی شخصیت کا جنازہ نکال کر رکھ دیا تھا ان کی شہریت جس قدر آسمانوں پر بلند تھی اسی قدر زمین میں دفن ہو کر رہ گئی اس کے بعد ان کی ڈگریوں پر بھی بحث کی گئی ان کی تمام ڈگرییں جالے نکلی لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ ڈگرییں جالے نکلنے کے باوجود بھی یہ ربزان ٹرانس میشن میں آتے رہے اور اس کے ساتھ کئی اسلامی پروگرام بھی کرتے رہے دوستو آمر لیاقت نے اپنے کریئر کا آغاز مذہبی سکالر کے طور پر کیا اور اس کے بعد شو بیس کی طرف چلے گئے انہوں نے دعویٰ بھی کیا تھا کہ ان کی دو فلمیں آنے والی ہیں جن میں ان کا چھوٹا سا رول ہوگا ان کی اگر موت کی بات کی جائے تو یہ اپنی تیسری بیوی کے ہاتھوں سلیل ہو کر مرے ان کی لاش کئی گھنٹے ہسپٹل میں پڑی رہی اور کوئی لینے نہ آیا دوسری طرف اگر ہم جنیل جمشید کی بات کرے تو انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز سنگر کے طور پر کیا لیکن پھر مذہب کی جانب اس طرح گامزن ہوئے کہ پیچھے مر کر نہ دیکھا انہوں نے مذہب کی راہ میں اپنی جان بھی قربان کر دی دوستو ان کی موت پر پورا ملک اشکبار ہوا ان کے جنازے میں کروڑوں افراد نے شرکت کی اور انہیں باعزت اس دنیا سے رخصت کیا گیا دوستو اگر آپ بھی کسی کا دل دکھائیں گے اور کسی کی بدعویٰ لیں گے اور خاص کر مرد کلندر کی بدعویٰ سے دور ہی رہنا چاہیے ورنہ آپ کو موت بھی دردناک نصیب ہوگی اسی لیے بہتر ہے کہ جب بھی آپ کو وقت ملے تو استقفار کرتے رہیں دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اس کے ساتھ اس ویڈیو کے نیچے دیئے گئے ریڈ بٹن کو پریس کر کے ہماری فیملی کا حصہ بن جائیں تاکہ جب بھی نئی اور انفرمیٹی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو اس کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں خدا حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں